وائز پہلا باب شاہ یرشلم داؤت کے بیٹے وائز کی باتیں باطل ہی باطل وائز کہتا ہے باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے تلو کی جگہ کو چلا جاتا ہے ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھیرتی ہے یہ صدہ چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں سب چیزیں باندگی سے پور ہیں آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بھرتا جو ہوا پھر ہوگا اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی اور دنیا میں کوئی چیز نہیں نہیں کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نہیں ہے وہ تو سابق میں ہم سے بیشتر کے زمانوں میں موجود تھی اگلوں کی کوئی یادگار نہیں اور آنے والوں کی اپنے بات کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی میں وائز یاروسلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشکت میں مبتلا ہیں میں نے سب کاموں پر تو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی اور دیکھو یہ سب کچھ بتلان اور ہوا کی چران ہے وہ جو ٹیڑا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا اور ناکس کا شمار نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی دیکھ میں نے بڑی ترقی کی بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یاروسلم میں تھے سیادہ حکمت حاصل کی ہاں میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور ہماکت و جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے آمین وائز دوسرا باب میں نے اپنے دل میں کہا آہ میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا سو اشرت کر لے لو یہ بھی بھتلان ہے میں نے ہسی کو دیوانہ کہا اور شادبانی کے بارے میں کہا اس سے کیا حاصل میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں اور کیوں کر ہماکت کو پکڑے رہوں جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کریں میں نے بڑے بڑے کام کیے میں نے اپنے لئے امارتیں بنائی اور میں نے اپنے لئے تاکستان لگائے میں نے اپنے لئے باغیچے اور باغ تیار کیے اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے میں نے اپنے لئے طلاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا زخیرہ سینچوں میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے اور جتنے مجھ سے پہلے یاروشلم میں تھے میں ان سے کہیں زیادہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا میں نے سونہ اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لئے جمع کیا میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسبابِ عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لئے کسرت سے فراہم کیا سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یاروشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھی میں نے ان سے باز نہ رکھا میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا اور میری ساری محنت سے میرا بخرہ یہی تھا پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کیا اور دیکھا کہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں اور میں حکمت اور دیوانگی اور ہماکت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا کیونکہ وہ شخص جو بادشاہ کے پاس آئے گا کیا کرے گا وہی جو ہوتا چلایا ہے اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کو تاریخی پر فضیلت ہے ویسی ہی حکمت ہماکت سے افضل ہے دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے تو بھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ ان سب پر گزرتا ہے تب میں نے دل میں کہا جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا تو میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی بطلان ہے کیونکہ نہ دانشور اور نہ احمق کی یادگار عبد تک رہے گی اس لیے کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ فراموچ ہو چکے گا اور دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے پس میں زندگی سے بیزار ہوا کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا کیونکہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں اور کون جانتا ہے کہ وہ دانشور ہوگا یا احمق بہرحال وہ میری ساری محنت کے کام پر جو میں نے کیا اور جس میں میں نے دنیا میں اپنی حکمت ظاہر کی ذابط ہوگا یہ بھی بطلان ہے تب میں پھرا کہ اپنے دل کو اس سارے کام سے جو میں نے دنیا میں کیا تھا نا امید کروں کیونکہ ایسا شخص بھی ہے جس کے کام حکمت اور دانائی اور کامیابی کے ساتھ ہیں لیکن وہ ان کو دوسرے آدمی کیلئے جس نے ان میں سے کچھ محنت نہیں کی اس کی مراز کے لئے چھوڑ جائے گا یہ بھی بطلان اور بلائے عظیم ہے کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشقت اور جانفشانی جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے کیونکہ اس کے لئے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا یہ بھی بطلان ہے پس انسان کے لئے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی پہلائے میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے اس لئے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا اور کون مزا اڑا سکتا ہے کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے لیکن گنہگار کو زہمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور امبار لگائے تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے آمین واز تیسرا باب ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھڑنے کا ایک وقت ہے مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے رونے کا ایک وقت ہے اور ہسنے کا ایک وقت ہے غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے ہم آگوشی کا ایک وقت ہے اور ہم آگوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے پھالنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے چھپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے کام کرنے والے کو اس سے جس میں وہ مشکت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشکت میں مبتلا رہے اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے عبدیت کو بھی ان کے دل میں چاکھزین کیا اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے یہ بھی خدا کی بکشش ہے اور ہم کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈھرتے رہے جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا کیونکہ ہر ایک عمر اور ہر کام کا ایک وقت ہے میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے ہاں سب میں ایک ہی سانس ہے اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں کیونکہ سب بتلان ہے سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر ٹڑتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے پس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے اس لیے کہ اس کا بخرہ یہی ہے کیونکہ کون اسے واپس لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے آمین وائز شوتھا باب تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی اور مظلوموں کے آسووں کو دیکھا اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا اور ان پر ظلم کرنے والے زبرتست تھے پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا پس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے ان جندوں سے جو اب جیتے ہیں سیادہ مبارک جانا بلکہ دونوں سے نیک بخت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسائے سے حصد کرتا ہے یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے بے دانش اپنے ہاتھ سمیڑتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان دو مٹھیوں سے بہتر ہے جس کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو اور میں نے پھر کر دنیا کے بطلان کو دیکھا کوئی اکیلہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں ہے اور اس کی آگ تولت سے سیر نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں یہ بھی بطلان ہے ہاں یہ سخت دکھ ہے ایک سے دو بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گرے ہیں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا لیکن اس پر افسوس جو اکیلہ ہے جب وہ گرتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے پھر اگر دو اکھٹے لیٹے ہیں تو گرم ہوتے ہیں پر اکیلہ کیوں کر گرم ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں اور تہری دوری چلتے نہیں ٹوٹتی مسکین اور دانشمند لڑکا اس بوڑے بے وقوف بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے کیونکہ وہ قید خانہ سے نکل کر بادشاہی کرنے آیا باوجود یہ کہ وہ جو سلطنت ہی میں پیدا ہوا مسکین ہو چلا میں نے سب زندوں کو جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں دیکھا کہ وہ اس دوسرے جوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لئے بھرپا ہوا ان سب لوگوں کا یعنی ان سب کا جس پر وہ حکمران تھا کچھ شمار نہ تھا تو بھی وہ جو اس کے بعد اٹھیں گے اس سے خوش نہ ہوں گے یقینا یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے آمین فائز پانچمہ باب جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ کیونکہ شنوا ہونے کے لئے جانا احمقوں کے زبیحے گزرانے سے بہتر ہے اس لئے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بھدی کرتے ہیں بولنے میں چلت بازی نہ کر اور تیرا دل چلت بازی سے خدا کی حضور کچھ نہ کہے کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر اس لئے تیری باتیں مختصر ہوں کیونکہ کام کی کسرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے اور احمق کی آواز باتوں کی کسرت ہوتی ہے جب تو خدا کے لئے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے تو اپنی منت کو پورا کر تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے تیرا مو تیرے جسم کو گناہگار نہ ٹھہرائے اور فرشتہ کہ حضور مت کہے کہ بھول چوک تھی خدا تیری آواز سے کیوں بہزار ہو اور تیرے ہاتھوں کے کام برباد کرے کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کسرت سے ایسا ہوتا ہے لیکن تو خدا سے ڈر اگر تو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے زمین کا حاصل سب کے لئے ہے بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے زردوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا یہ بھی بھتلان ہے جب مال کی فاروانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں اور اس کے مالک کو شوائش کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے مہنتی کی نیند میٹھی ہے خواب وہ تھوڑا کھائے خواب بہت لیکن دولت کی فاروانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی ایک بلائی عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لئے رکھ چھوڑتا ہے اور وہ مال کسی برے حادثے سے برباد ہوتا ہے اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا اور اپنی محنت کی عجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے اور یہ بھی بلائی عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل وہ عمر بھر بیچائری میں کھاتا ہے اور اس کی دکھداری اور بیزاری اور خفقی کی انتہا نہیں تو میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے رہا تو اٹھائے کیونکہ اس کا بخرا یہی ہے نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائیں اور اپنا بخرا لے اور اپنی محنت سے شاد بان رہے یہ تو خدا کی بخشش ہے پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا اس لیے کہ خدا اس کی خوشدلی کے مطابق اس سے سلوک کرے گا آمین پائز چھٹا باب ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی اور لوگوں پر گرا ہے کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بخشی ہے یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کم بھی نہیں تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے یہ بطلان اور سخت بیماری ہے اگر آدمی کے سو فرزند ہو اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہو اور اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریخی میں جاتا ہے اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا نہ کسی چیز کو جانا بس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے ہاں اگرچہ وہ دو ہزار برس تک جیتا رہے اور اسے کچھ راحت نہ ہو کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے آدمی کی ساری محنت اس کے موں کے لیے ہے تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا کیونکہ دانشمند کو احمد پر کیا فضیلت ہے اور مسکین کو جو زندوں کے ساتھ چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمان قدیم میں رکھا گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زور آور ہے جھکڑ نہیں سکتا کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے پس انسان کو کیا فائدہ ہے کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام آیام میں جن کو وہ پرچھائیں کی معنی بسر کرتا ہے کون سی چیز فائدہ مند ہے کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقعہ ہوگا آمین وائس ساتھوہ باب نیک نامی بیش بہا اتر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے ماتم کے گھر میں جانا زیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا غمگینی ہسی سے بہتر ہے کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے لیکن احمق کا جی اشرت خانہ سے لگا ہے انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راک سننے سے بہتر ہے جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا ویسا ہی احمق کا ہسنا ہے یہ بھی بہتلان ہے یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے اور رشوت اکل کو تباہ کرتی ہے کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے اور برد بار متقبر مزاج سے اچھا ہے تو اپنے جی میں خواہ ہونے میں جلدی نہ کر کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے تو یہ نہ کہہ کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے کیونکہ تو دانشمندی سے اس عمر کی تحقیق نہیں کرتا حکمت خوبی میں مراز کے برابر ہے اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سودمد ہے کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے روپیہ لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے خدا کے کام پر غور کر کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ڈڑا کیا ہے اقبال مندی کے دن خوشی میں مشکول ہو پر مصیبت کے دن میں سوچ بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بات کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے میں نے اپنی بطالت کے دنوں میں یہ سب کچھ دیکھا کوئی راست باز اپنی راست بازی میں مرتا ہے اور کوئی بد کردار اپنی بد کرداری میں عمر درازی پاتا ہے حد سے زیادہ نیکوکار نہ ہو اور حکمت میں اتدال سے باہر نہ چاہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ تُو اپنے آپ کو برباد کرے حد سے زیادہ بد کردار نہ ہو اور احمق نہ بنا تُو اپنے وقت سے پہلے کہے گو مرے گا اچھا ہے کہ تُو اس کو بھی پکڑے رہے اور اس پر سے بھی ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ جو خدا طرح ہے ان سب سے بچ نکلے گا حکمت صاحبِ حکمت کو شہر کے دس حاکمہ سے زیادہ زوراور بنا دیتی ہے کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے نیز ان سب باتوں کے سننے پر جو کہی جائیں کان نہ لگا ایسا نہ ہو کہ تُو سن لے کہ تیرا نوکر تجھ پر لانت کرتا ہے کیونکہ تُو تو اپنے دل سے جانتا ہے کہ تُو نے آپ اسی طرح سے اوروں پر لانت کی ہے میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آسمایا ہے میں نے کہا کہ میں دانشمت بنوں گا پر وہ مجھ سے کہیں دور تھی جو کچھ ہے سو دور اور نہایت گہرا ہے اسے کون پا سکتا ہے میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی ہماقت ہے اور ہماقت دیوان کی تب میں نے موت سے تلختر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندہ اور جال ہے اور جس کے ہاتھ ہتھ کڑیاں ہیں جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا لیکن گنہگار اس کا شکار ہوگا دیکھ وائز کہتا ہے میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں میں نے ہزار میں ایک مرد پایا لیکن سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملے لو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی آمین وائز آٹھوں باب دانشمند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تکثیر کرنا کون جانتا ہے انسان کی حکمت اس کی چہرہ کو روشن کرتی ہے اور اس کی چہرہ کی سختی اس سے بدل جاتی ہے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہے تو جلد بازی کر کے اس کی حضور سے غائب نہ ہو اور کسی بری بات پر اسرار نہ کر کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اس لیے کہ بادشاہ کا حکم باکتیار ہے اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا اور دانشمند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے اس لیے کہ ہر عمر کا موقع اور قائدہ ہے لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلم نہیں اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی یہ سب میں نے دیکھا اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلال آتا ہے اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑے گئے اور لوگ بھی آئے اور رانس باز پاک مقام سے نکلے اور اپنے شہر میں فراموش ہو گئے یہ بھی بھتلان ہے چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراں نہیں دیا جاتا اس لئے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بے شدت مائل ہے اگرچہ گنہکار سو بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو تو بھی میں یقینا جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا طرز ہیں اور اس کے حضور کامتے ہیں لیکن گنہکار کا بھلا کبھی نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے دنوں کو سائے کی مانت بڑھائے گا اس لئے کہ وہ خدا کی حضور کامتا نہیں ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا میں نے کہا یہ بھی بطلان ہے تب میں نے خرمی کی تعریف کی کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں اس کی زندگی کے تمام آیام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بخشی اس کے ساتھ رہے گا جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا بلکہ ہر چند دانشمند کو گمان ہوگا کہ اس کو معلوم کر لے گا پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا آمین وائز نوا باب ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانشمند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہے سب کچھ انسان کے سامنے ہے لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ داوت سب کچھ سب پر یقصہ گزرتا ہے سادق اور شریر پر نیکوکار پاک اور ناپاک پر اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا ایک ہی حادثہ واقعہ ہوتا ہے جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گنہگار ہے جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈھرتا ہے سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک سبون یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے ہاں بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے جب تک وہ جیتے ہیں ہماکت ان کے دل میں رہتی ہے اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے اس لیے زندہ کتہ مردہ شیر سے بہتر ہے کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ عجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے اب ان کی محبت اور عداوت اور حسد سب نیست ہو گئے اور تا عبد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرہ نہیں اپنی راہ چلا جا خوشی سے اپنی روٹی کھا خوش تلی سے اپنی میں پی کیونکہ خدا تیرے عمال کو قبول کر چکا ہے تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکنا ہٹ سے خالی نہ رہے اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے ہاں اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے عیش کر لے کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تُو نے دنیا میں کی تیرا یہی بخرا ہے جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر کیونکہ بطال میں جہاں تُو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ نہ علم نہ حکمت پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دول میں تیز رفتار کو سبقت ہے نہ جنگ میں زوراور کو فتح اور نہ روٹی دانشمند کو ملتی ہے اور نہ دولت اکل مندوں کو اور نہ عزت اہل خرد کو بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا جس طرح مچلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھسائی جاتی ہیں اسی طرح بنی آدم بھی بد بختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں حکمت ہے اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے اس پر ایک بڑا بادشاہ چڑھایا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمیں باندھے مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں احمقوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں حکمت لڑائی کی ہاتھیاروں سے بہتر ہے لیکن ایک گناہگار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے آمین وائز دسمہ باب مردہ مکھیاں تار کے اتر کو بھتبتار کر دیتی ہے اور تھوڑی سی ہماقت حکمت و عزت کو مات کر دیتی ہے دانشور کا دل اس کے دہنے ہاتھ پر ہے پر احمق کا دل اس کی بائیں طرف ہاں احمق رہ چلتا ہے تو اس کی اکل اڑ جاتی ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ میں احمق ہوں اگر حکم تجھ پر کہر کرے تو اپنی جگہ نہ چھوڑ کیونکہ برداشت بڑے بڑے گناہوں کو دبا دیتی ہے ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی گویا وہ ایک خطہ ہے جو حکم سے سرزد ہوتی ہے ہماقت بالا نشین ہوتی ہے پر دولت مت نیچے بیٹھتے ہیں میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھیٹتے ہیں اور سردار نوکروں کی مانت زمین پر پیدل چلتے ہیں گھڑا کھودنے والا اسی میں گرے گا اور دیوار میں رکھنا کرنے والے کو ساپ ڈسے گا جو کوئی پتھروں کو کرتا ہے ان سے چھوٹ کھائے گا اور جو لکڑی جیرتا ہے اس سے خطرہ میں ہے اگر کلھارہ کند ہے اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت جو لگانا پڑتا ہے پر حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے اگر ساپ نے افسون سے پہلے ڈسا ہے تو افسونگر کو کچھ فائدہ نہ ہوگا دانشمند کے موں کی باتیں لطیف ہیں پر احمق کے ہونٹ اسی کو نگل جاتے ہیں اس کے موں کی باتوں کی ابتداء ہماکت ہے اور اس کی باتوں کی انتہا فتنہ انگیز ابلہی احمق بہت سی باتیں بناتا ہے پر آدمی نہیں بتا سکتا ہے کہ کیا ہوگا اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھا سکتا ہے احمق کی محنت اسے تھکاتی ہے کیونکہ وہ شہر کو جانا نہیں جانتا اے مملکت تجھ پر افسوس جب بالک تیرا بادشاہ ہو اور تیرے سردار صبح کو کھائیں نیک بخت ہے تو اے سرزمین جب تیرا بادشاہ شریف زادہ ہو اور تیرے سردار مناسب وقت پر توانائے کے لئے کھائیں اور نہ اس لئے کہ بدمست ہو کاہلی کے سبب سے کڑیاں جھک جاتی ہیں اور ہاتھوں کے ڈیلے ہونے سے چھت تپکتی ہیں ہسنے کے لئے لوگ زیافت کرتے ہیں اور مینوشی خوش کرتی ہے اور روپیہ سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں تو اپنے دل میں بھی بادشاہ پر لانت نہ کر اور اپنی خوابگاہ میں بھی مالدار پر لانت نہ کر کیونکہ ہوائی چڑیا باد کو لے اڑے گی اور پردار اس کو کھول دے گا آمین وائز گیاروہ باب اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا ساتھ کو بلکہ آٹھ کو حصہ دے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں اور اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بوتا نہیں اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کاٹتا نہیں جیسا تو نہیں جانتا کہ ہوا کی کیا راہ ہے اور حاملہ کے رحم میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں ویسا ہی تو خدا کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ دھیڑا نہ ہونے دے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بارور ہوگا یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برومد ہوں گے نور شیری ہے اور آفتاب کو دیکھنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے ہاں اگر آدمی برسو زندہ رہے تو ان میں خوشی کرے لیکن تاریخی کے دنوں کو یاد رکھے کیونکہ وہ بہت ہوں گے سب کچھ جو آتا ہے بطلان ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل لیکن یاد رکھ کہ ان سب بادوں کیلئے خدا تجھ کو عدالت ملائے گا پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال کیونکہ لڑکپن اور جوانی دھونوں باطل ہیں آمین وایس باروہ باب اور اپنی جوانی کی دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن حنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں جبکہ حنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے جس روز گھر کے نگہبان تھر تھر آنے لگیں اور زور آور لوگ کبڑے ہو جائیں اور پیسنے والیاں رک جائیں اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں دھندلا جائیں اور گلی کے کےوالے بند ہو جائیں جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائیں اور انسان چڑیاں کی آواز سے چونک جائیں اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضائف ہو جائیں ہاں جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں اور دہشت راہ میں ہو نکلیں اور ٹڈڈی ایک پوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے کیونکہ انسان اپنے عبدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے بیشتر اس سے کہ چاندی کی دوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمہ پر پھوڑا جائے اور ہوز کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک سے خاک چاہ ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے باطل ہے باطل بائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے غرض عزبس کے بائز دانشمند تھا اس نے لوگوں کو تعلیم دی ہاں اس نے باخو بھی غور کیا اور خوب تجویز کی اور بہت سی مسئلے قرینہ سے بیان کی بائز دل آویز باتوں کی تلاش میں رہا ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئیں دانشمند کی باتیں پینوں کی ماند ہیں اور ان کھوٹیوں کی ماند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہو اور جو ایک ہی چرواہی کی طرف سے ملی ہو سو اب اے میرے بیٹے ان سے نصیحت پذیر ہو بہت سی کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت کچھ پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے اب سب کچھ سنایا گیا حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا آمین